ہیلو فرنڈز آئیم آدھیلا فرم پاکستان آئیم ایک اکرکیسٹ آئیم ایک ویڈیو 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 بیٹکنگ کوکنگ اینڈ مچ مور ایسی پی ایسی پی اور جو کے ہیں پشاوری کڑاہی بہت ہی مزے کی اور یمی سی ریسی پی ہے اور چلتے ہیں ہم اپنی ریسی پی کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک درچکی میں آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے پریشٹ لسین اور ادرک کو ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے جو چکن ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے لیک کو میں ہمیشہ پہلے ایڈ کر دی ہوں کیونکہ یہ سائز میں بڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پکا کے پھر ہم نے باقی کا جو ہمارا چکن ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے اسی آئل میں پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور کچھ بھی ہم نے اس کے اندر اس ٹیچ پہ ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سا جو ہے سالٹ ایڈ کروں گی اور سالٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور مکس کر کے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے بہت ہی مزے کی ریسیپی بہت ہی مزے کی کڑاہی بننے جا رہی ہے آپ لوگ نے میری ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ادھر پھر ہمارا جو چکن ہے اس کے اندر میں ون کے جی ٹواتر ایڈ کروں گی جو ہماری پشاوری کڑاہی ہے اس جس بندی ہی ٹواتر کے ساتھ ہے اور بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹ میں بہت ہی یمی ہوتی ہے اس کے اندر میں نے ایک کے جی ٹواتر ایڈ کرنے ہیں رفلی چوٹ کر کے اور اب ہم یہاں پر اپنا جو چکن پکنے کے لیے رکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا چکن ہے وہ ماشاءاللہ سے پک رہا ہے تھوڑا سا اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے ہاف فرائے ہو گیا ہے ہاف گل گیا ہے تو اب ہم اس میں اس ٹیچ پر آکے اس کے اندر اب میں ہم نے کٹی ہوئی جولین کٹنگ میں اس کی ہم نے جو ہری میری چینل وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹوماتو کٹ کر کے سائٹ پر رکھے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ہم نے اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا بہت ہی زبدت سی کڑائی بنے گی اور اب اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون سوکا دھنیا ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے سوک میچ پاوڈر ایڈ کر دی ہے اور ٹو ٹی سپون اس کے اندر میں نے لال دڑا میں جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے ایسے ہی ڈک دینا ہے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اچھے سے گل جائیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جو کڑاہی ہے اور ہاف دن ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے جو ٹیماتر ہیں وہ سب گل گئے ہیں اور انہوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اسی پانی میں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور اس کو ہم نے پھر سے ڈک دینا ہے تاکہ اچھے سے جو ہمارے ٹیماتر ہیں گل جائیں اور چکن جو ہے وہ پک جائیں اور اس ٹیج پہ آکر میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر جو زیرہ ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اور اب اس کی ہم فلیم کو جو ہے ہائی سپیڈ پہ کر کے اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھے سے اس کی ہم نے اب بھونائی کر لینی ہے اور جب اس کے اندر تھوڑا پانی رہ جائے گا تو اس کے اندر ہم نے جولین کٹ میں جو ادرک کٹ کیا ہے اور مرچے کٹ کی ہیں وہ ایٹ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے بون لینا ہے یہاں پر جو ہماری کڑاہی ہے وہ ماشاءاللہ سے پرفیکٹلی بونی جا چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہماری جو کڑاہی ہے پرفیکٹلی بون چکی ہے اور ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کی ٹیسٹ میں ہو گئی یقین اور اب ہم اس کو کڑاہی میں ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس کے اوپر میں نے ہرا دنیا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر میں ادرک ڈال دوں گی اور ساتھ میں ہری مرچ ایڈ کر دوں گی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اب اس کو گرم گرم ہم گھر کی روٹی یا نان کے ساتھ سرف کر دیں گے اور یہاں پر میں اس کو ہومیڈ نان کے ساتھ سرف کر رہی ہوں ہومیڈ نان کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے اس کا لنک میں اس کی ڈسکرپچن پہ رکھ دوں گی اور آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے آپ ہومیڈ پر فیکٹلی نان زبردست گھر پہ بنیں گے اور ہماری کڑاہی بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تھینکس پور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ